اس منار کے نیچے ایک ہرن دفن ہے اور یہ منار اسی ہرن کا مقبرہ ہے اینٹوں سے بنایا گیا یہ منار چار سو سال پرانا ہے یہ منار شہنشاہ جہانگیر کے حکم پر تقریباً سولہ سو سادھ میں تعمیر کیا گیا تھا یہ اس کے پالتو جانور منصراج نامی ہرن کی محبت بری یاد میں تعمیر کیا گیا تھا جو اصل میں ایک شاہی شکار کے زخیرے میں پکڑا گیا تھا ایم ٹو موٹر ویپ پر لاہور سے اسلام پا جازے وقت آپ نے اکثر ہرن منار نامی انٹرچینج دیکھا ہوگا اسی انٹرچینج سے اتر کے چند منٹ کی مسافت پر یہ ہرن منار ایک خوبصورت رین جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ منار مجودہ شیخوپورا میں واقعہ ہے جو آئے سے تقریباً چار سو سال پہلے جانگیرپورا کے نام سے مشہور تھا اور اس وقت اسے شاہی شکارگاہ کی حصیت حاصل تھی کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ جانگیر بھی باقی بادشاہوں کی طرح ہرن پالنے کا بہت شوقین تھا اور اس شاہی شکار پر اکثر ہرن اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا جب آپ موٹر میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اسلام باہر سے لاہور کی طرف جاتے ہیں تو ایک ہرن منار نام سے آپ کو ایک انٹرچینج نظر آتا ہے وہاں سے جیسے ہی آپ ایکزٹ کریں تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی مسافت کے اوپر آپ کو یہ ہرن منار انجوائے کرنے کو مل سکتا ہے جو لاہور سے سیدھی در آتی ہے لاہور شاہی قلعہ سے یہاں تک رنج جاتی ہے ایک دن جانگیر نے ایک ایسا ہرن شکار کیا جو بعد میں اسے سب سے زیادہ عزیز ہو گیا اس ہرن کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے بہت جلدی جنگلی عداد کو چھوڑ کر شاہی عداد کو اپنا لیا تھا یہ ہرن جانگیر کو اتنا پسند تھا کہ اس نے اس کا نام منصراج رکھ دیا کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تمام جانوروں کا مالک کہا جاتا ہے کہ ایک دن شکار کے دوران جانگیر کے اپنے ہی تھیر سے اس کا یہ پسندیدہ ہرن جان کی بازی ہار گیا اس کے روگ میں جانگیر نے ہرن کو دفنا کر اس کی قبر پر منار تعمیر کروا دیا تھا منار کے بالکل سامنے ایک چبوترے پر بہت خوبصورت باراندری کھڑی ہے یہ باراندری سولہ سو بیس میں شہنشاہ کے حکم پر شاہی رائشگاہ کے دور پر استعمال کرنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے اس باراندری کے اردگرد ایک طلاب ہے جو 890 فٹ لمبا اور 750 فٹ چوڑا ہے اور اسے ایشیا کا سب سے بڑا طلاب بھی مانا جاتا ہے پر ایک دفعہ آیا تھا تھی یہ پانی نہیں تھا آج کل انہوں نے تھوڑا سا میرے خیال میں ایکسٹینڈ کر دیا اس کو یہ بھی تھوڑا بتائیں نہیں اب اس کی کیل کرتے ہیں اچھا اور کافی ٹوریس آتے ہیں در تو مزا آتا ہے ویسے اچھا پوائنٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں وہ نظر آتے ہیں مطلب یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی جو ایکٹرز وغیرہ ہیں یہ ایکٹر ہیں یہ چیز بھی ہمیں ایکسر نظر آتی ہے دیکھنے میں اچھا خورم بھائی ہے آپ نے تھوڑا پیڑل بھی چلائیں اس لئے میں اکیلا ٹھاک جاؤ گا 2016 میں حرین منار کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کی فرست میں شامل کر لیا گیا آپ کو یہ ہماری کاوش کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ شکریہ ملتے ہیں کسی اور اپناً شکریہ